تو شروعات میں ہمیں ایک پلین نکھایا جاتا ہے جس میں بہت سارے مسافر بیٹھے تھے اور یہ پلین ایک سمندر پر سے ہوتا ہوا اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا تھا پلین کے سارے مسافر کسی بھی خطرے سے بھی فکر ہو کر باتیں گہ رہی تھی اور اپنا سفر انجوائی کر رہی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کتنا بڑا خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے تب ایک چھوٹی بچی اپنے ڈیٹھ سے پوچھتی ہے کہ ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا پہنچنے میں جس پر اس کے ڈیٹھ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سمندر کے اوپر سے گزر رہے ہیں بیٹا کافی وقت لگ جائے گا وہ بچی پھر کھٹکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے باہر اسے کچھ ایسا دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے اصل اس نے آسمان میں اڑتی ہوئے شارکز دیکھنی تھی پھر وہ یہ بات اپنے ڈیٹھ کو بتاتی ہے کہ میں نے آسمان میں اڑتی ہوئے شارکز کو دیکھا جس پر اس کے ڈیٹھ یہ کین نہیں کرتی کہتے ہیں کہ شارک تو پانے میں ہوتی ہیں تو بلاوڑ کیسے سکتی ہیں پلین میں بیٹھا ایک آدمی اپنے کیمرہ سے باہر کی ویڈیو بنا رہا تھا اسے بھی وہ اڑنے والی شارکز باہر نظر آتی ہیں جنہیں وہ اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیتا ہے اب تبیہ ہم جہاز کی باہر کا بڑا ہی چکا دینے والا سین دیکھتے ہیں جہاز کی آس پاس بہت ساری شارکز اڑ رہی تھی شارکز پر عجیب طرح کی لوگ بھی سوار تھے جنہوں نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی جس کے بعد شارکز پر بیٹھی وہ لوگ پلین پر کود کر حملہ کر دیتی ہیں پائلٹس کو بھی اپنے سامنے ایک پڑی سے شارکز دیکھتی ہے جو دیکھ کر ان کی ہوئے شٹ جاتی ہے اور پھر اگلے ہی پل وہ شارک سامنے سے ان پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتی ہے اب شارک پر بیٹھی لوگ جب پلین کی اندر آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ زومبیز ہیں لوگوں میں آتی ہی وہ اندہ دھن گولیاں چلانے لگتی ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہیں وہ زومبیز پھر بہت سارے لوگوں کو سر ہی دھڑ سے الگ کر دیتی ہیں کچھ لوگوں کی چیروں پر جسموں کی اندر آتیار گوسا گوسا کر انہیں بڑی بوری موت دیتی ہیں جس سے پلین میں ہر طرف خونی خون پیل جاتا ہے یہ سارا خون خرابہ صرف یہ زومبیز ہی نہیں کر رہی تھی بلکہ ان کے شارکز بھی کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی ان کی طرح خونکار اور ظالم ہیں یہ سب آدم کھو رہے ایک شارک ایک آدمی پر حملہ کر کے بڑی بیرہمی سے اسے کھا جاتے ہیں زومبیز ابھی بھی نہیں رکھتے کسی کا سر کاٹ کر کسی کا جیرہ کاٹ کر وہ سب کو بہت بوری موت دیتی ہیں کچھ ہی منٹ میں وہ پلین کا یہ بیانک نظارہ بنا دیتی ہیں اب ظاہر ہے ایسا ہونے سے پلین بھی تباہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہی وہ زومبیز اور ان کے شارکز کرنے آئیں تھی تو مقصد پورا ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ زومبیز اور شارکز کہاں سے آئیں یہ کون ہیں اور لوگوں پر اتنے بیرہمی سے یہ حملہ کیوں کر رہی ہیں اس بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا اب اس کے اگلے سین میں ہمیں نویورک شیئر دکھایا جاتا ہے جلغم ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیکھتے ہیں جو امریکن آرمی کے لیے کام کرتی ہیں یہ آرمی کو پورے سیکیورٹی کمانڈرز اور سپاہی دیتی ہیں اب ہم اس کمپنی کے مالک کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریکٹر ہے وہ ایک پروفیسر بھی ہے جو کافی بڑھے لگ رہے تھے کیونکہ ان کی عمر لگ بگ 105 سال تھی وہ پھر ایک عجیب سا انجیکشن جیسی خود کو لگاتی ہے تو کمپنی کا سسٹم ان کی عمر 105 سال کی بجائے صرف 75 سال بتاتا ہے مطلب کی اصلی عمر سے بہتی کم ظاہر ہے عمر کم ہو گئی تھی تو وہ اب تھوڑا چلنے کرنے کے قابل ہو گئی تھی جو وہ 105 سال کی عمر میں نئی کر پا رہے تھے اب پروفیسر ریکٹر ٹھیک ہو گئی تھی تو اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ پلین پر ہونے والی اس حملے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور یہ وہ ویڈیو تھی جو پلین کے اس مسافر نے اپنے کیمرہ میں بنائی تھی جس میں وہ یہ سمجھ پاتی ہے کہ کوئی عجیب طاقت ہے جو دنیا کو اپنے ہونے کا احساس کروانا چاہتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم واپس آ گئی ہیں دنیا پر راج کرنے کے لیے اس کے بعد سن کٹ ہو کر آتا ہے ایک عورت پر جو اور کوئی نہیں بلکہ پروفیسر ریکٹر کی بڑی بیٹی ہے جس کا نام ڈیبلہ ہے اصل میں ریکٹر کی کمپنی کو اس پرفیلی علاقے میں ایک بہتی بڑے سمندھرے جہاز کے سگنلز ملی تھی جسے چیک کرنے ہی ڈیبلہ یہاں آئی تھی کیونکہ کمپنی کے مطابق یہ جہاز سو سال سے بھی پرانا ہے جو ضرور نازی فوج نے استعمال کیا ہوگا یعنی ہٹلر کی دور کا ہوگا یہ جہاز پھر جیسے ڈیبلہ اس جہاز کی پاس پہنچتی ہے تو اسے دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ آج سے پہلے اس نے اتنا بڑا جہاز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ پھر اس جہاز کے اندر جاتی ہے چیک کرنے یہاں اسی بہت سارے لاشن دیکھتی ہے جو خون میں لیٹ پر تھی اور پھر اگلے ہی پل دیکھتے ہی دیکھتی وہ سارے زومبیس وہاں آ کر ڈیبلہ پر حملہ کر دیتی ہے انہوں نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی مگر ڈیبلہ کیونکہ کافی بہادر تھی لیڈنا اسی کافی اچھی سی آتا تھا تو وہ بھی ان کا کافی مقابلہ کرتی ہے دو زومبیس کو تو وہ ایسے ہی ٹانگ سے ہی مار کر دور گرا دیتی ہے ایک زومبی پھر جیسے اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے سر میں تیز دار چیز گھوسا کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ سارے زومبیس جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا وہ مارے گئے تھے اب تک وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے بلکہ کوئی تو بات ہے اسی لئے وہ چھپتے چھپاتے بڑے چھو کرنا ہو کر آگے بڑھ رہی تھی اب ڈیبلہ کی سوٹ پر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جس وجہ سے یہاں کا سب کچھ اس کی ڈیڈ ریکٹر بھی دیکھ پا رہی تھی اب جب وہ آگے بڑھتی ہے تو ایک جگہ اسے بہت سارے جہاز دیکھتی ہیں جو کافی پرانی موڈل کی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ یہ بھی کئی سو سال پرانی ہے وہ پر جب ایک کمرے کی پاس پہنچتی ہے تو اسے بڑائی عجیب نظارہ دیکھتا ہے اسے ہزاروں کی تعداد میں نازی فوج کی وردی میں زومبی سکھائی دیتی ہیں جس سب کی سب لٹکے ہوئی تھی ان کو ایک مشین سے جوڑا گیا تھا پائپ کے ذریعے یہ ایک ایسی مشین تھی جو یا تو ان کے زکن دوبارہ سی ٹھیک کر دیگی یا اگر کوئی زومبی مر گیا ہے تو اسی دوبارہ سی زندہ کر دیگی جو پروفیسر ایکٹر اپنی بیٹی ڈیبلہ سے کہی تھی کہ یہ مجھے اپنے ماضی سے اپنے گزرے ہوئے وقت سے جڑا ہوا لگتا ہے مجھے کچھ گڑبر لگ رہی ہے کچھ پیٹیک نہیں لگ رہا اس لئے جل سے جل کیسے بکر کی وہاں سے فورا نکلو ابھی سن کر جیسی ڈیبلہ وہاں سے نکلنے کے لیے بھاگتی ہے تو وہ اور بھی حیران کر دینے والی چیز سیکھتی ہے اسی وہاں عام سائز کی نسبت پورتی بڑی شارکس دیکھتی ہے جو ہوا میں اڑ رہی تھی اور کافی کنکھان لگ رہی تھی کیونکہ یہ بھی دراصل زومبی شارک تھی ابھی ڈیبلہ ہی سب دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک زومبی ڈیبلہ پر حملہ کر دیتی ہے یہ زومبی اصل میں اس پورے زومبی فوج کی کمانڈر ہیں اور کیونکہ وہ کافی بہادر تھی ڈیبلہ کی نسبت اسے لیڈنا کافی اچھی سی آتا تھا اسی لئے وہ اسے خوب مارتی ہے اور کافی بھاری پر جاتی ہے اس پر وہ پھر ایک انجیکشن ڈیبلہ کو لگا دیتی ہے جس سے وہ فوراں بھی ہوش ہو جاتی ہے مگر وہ زومبی ڈیبلہ کو مارتی نہیں بلکہ اسی ایسی زندہ چھوڑ کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب جیسے اسے ہوش آتی ہے تو وہ یہاں سے نکلنے کے لیے باہر کی طرف بھاگتی ہیں جہاں اسے آسمان میں وہ سارے شارکس اٹھتی ہوئے دیکھتی ہیں مگر تھوڑی دور جانے کے بعد وہ سارے شارکس انویزیبل ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ ہوا میں رہتی تو ہے مگر صرف دیکھنا بند ہو جاتی ہیں اور اب وہ جہاز دیکھتے ہی دیکھتے برف کی اندر جانے لگتا ہے جس کے بعد وہ بھی انویزیبل ہو جاتا ہے اگلی سین میں ہم ریکٹر کی کمپنی کی لیب کو دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیبلہ کو لیا گیا تھا کیونکہ اس کی جان وہاں سے بچا لی گئی تھی مگر جب سے وہ ہوش میں آئی تھی وہ ٹھیک میسوس نہیں کہہ رہی تھی اسے اپنے اندر زومبی والے سمٹمز لگ رہی تھی مطلب کہ اسی ایسا میسوس ہو رہا تھا جسی وہ بھی اب ایک زومبی ہے اصل میں زومبیز کی کمانڈر نے ڈیبلہ کو جو انجیکشن لگایا تھا وہ ایک زومبی وائرس تھا کیونکہ ایسا کر کے وہ ڈیبلہ کو بھی زومبی بنانا چاہتی تھی تاکہ ہر طرف ان کی بنائی زومبیز ہوں جنہیں وہ اپنے ساتھ شامل کر کے انسانیت کا جڑ سے ہی خاتمہ کرتے ہیں اور دنیا پر راج کریں اب ہم ریکٹر کو اس کی دونوں بیٹیوں کی ساتھ دیکھتے ہیں جہاں یہ لوگ کھانا کھا رہی تھی تبی ریکٹر کی چھوٹی بیٹی کی یہ تھی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی ماضی سے جڑا ہوا ہے تو آج آپ ہمیں اپنے ماضی کی بارے میں بتا ہی دیجئے کہ آخر کیا ہوا تھا کیونکہ آپ نے آج تک اپنے گزرے وقت کی بارے میں ہمیں کبھی نہیں بتایا جس پر پروفیسر ریکٹر انہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ بات 1942 کی ہے جب بریٹیش فوج نے جرمن فوج یعنی نازی کی فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے جرمن کی ہر ایک علاقے کو تحس نحس کر کے رکھ دیا جس پجے سے جرمن فوج نے یعنی نازی کی فوج نے بریٹیش کے سامنے گٹنے ٹیک دیئے جس کے بعد ہٹلر نے بدلہ لینے کے لیے فوج کی کمانڈر سے کہا کہ پروفیسر ریکٹر کو کہو کہ وہ ایک ایسا سیرم ایک ایسا وائرس بنائیں جس سے زندہ انسان وحشی اور ظالم من جائیں جبکہ لاشوں کو تبارہ سے زندہ کر کے زومیس بنا دیں تاکہ بغیر تکی اور درد کا احساس کی وہ لوگ بریٹیش فوج کا سامنا کریں اور آسانی سے انہیں ہرا دیں جس سے جرمن فوج کو فتح ہو جائیں اور کیونکہ میں اس وقت نازی فوج کی لیپ کا سائنٹس تھا تو میں نے آخر کار وہ سیرم تیار کر ہی دیا مگر کیونکہ ہر طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا تھا جنگ کا ماحول تھا تو ایسی وقت میں میں اس سیرم کا انٹیڈوٹ نہیں بنا پایا یعنی ایک ایسی دوا جس سے سیرم کی اثر کو ختم کیا جا سکے اور لوگ دوبارہ سے نارمل ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں سیرم یعنی وائرس کی تیار ہوتے ہی کمانڈر اسے استعمال کرنے کا حکم دے دیتے ہیں جس پر ریکٹر انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ وائرس تو بن گیا ہے مگر اس کا انٹیڈوٹ نہیں بنا جس وجہ سے وہ سارے فوجی اور لوگ جنہیں سیرم دیا جائے گا جو اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے انہیں دوبارہ سے ٹیک نہیں کیا جا سکے گا جس وجہ سے وہ لوگوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے مگر یہ سب جاننے کی بوا جود بھی کمانڈر اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں کسی کی جان کی پرواہ نہیں تھی بس جنگ جیتنے سے گرز تھا اور پروفیسر ریکٹر نے کیونکہ ان کی معاملے میں ٹانگڑ آئی تھی تو بغاوت کرنے کے لیے وہ نے گولی مار دیتے ہیں تو پروفیسر خود کو مرتا ہوا دے کر وہ سرم خود کو لگا لیتے ہیں اب ریٹش دوبارہ سے نازی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے نازی فوج اور بھی کمسور ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اس سرم کا استعمال نہیں کیا تھا آگے ریکٹر بتاتے ہیں کہ جب 1945 میں ہٹلر کی موت ہوئی تو جرمنی کی حالات اور بھی خراب ہو گئی جس کے بعد تو نازی کی فوج اور ان کی کمانڈر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی اور میں یہاں امریکہ آ گیا انسانیات کی مدد کرنے اور لوگوں کی بلائی کے لیے پھر میں نے یہ کمپنی بنائی کیونکہ میں ایک اچھا انسان بنا جاتا تھا سرم بنانے کے بعد مجھے افسوس تھا کہ شاید مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا یہ ساری باتیں سن کر پروفیسر کی دونوں بیٹیو کو ان پر کافی گصہ آتا ہے اس لئے وہ کہتی ہے کہ آج یہ سب جو بھی ہو رہا ہے اور اس وقت جو ہوا یہ سب کے ذمہ دار آپ ہیں آپ نے بہت غلط کیا قدرت کے ساتھ چیر چھوڑ کی مطلب کہ گوڑ نے جیسا انسانوں کو بنایا آپ نے انہیں بدلنا چاہا اور مرنے کے بعد مرڈا لوگوں کی ساتھ بھی غلط کیا انہیں زومبیس بنا کر تو اسی لئے اب آپ بھی سب کا کوئی حل نکال سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نازی فوج کو جو زومبیس بن دی ہیں اور انہوں نے نیو یوک پر بھی حملہ کر دیا ہے جس سے یہاں پر یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو زومبی فوج اور شارکس یہاں پر آئیں ہیں وہ ادراصل نازی فوج ہیں ہٹلر کی کیونکہ 1945 میں غائب وہ اس لئے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے یہ سرم یہ وارث استعمال کر لیا تھا ہر نیو یوک شہر میں ہونے والی سارے تباہی خبروں میں دکھائی جارہی تھی اور اس اچانک حملے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں اب یہاں کے علاوہ زومبی نازی فوج اور بھی کئی سارے ملکوں پر حملہ کر دیتی ہیں جن میں لینڈن، جپان، گینیڈا اور چائنہ شامل تھے ساتھی شارکس آسمان میں اڑنے والے سبھی پلینز کو تباہ کر رہی تھے جیسے کہ انہوں نے شروعات میں کیا تھا ایسا ہونے سے سارے فلائٹس بین کر دی جاتی ہیں مطلب کی ہوایی سفر روک دیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی کر کے بہت سارے پلینز تباہ ہو گئی تھے ان سارے حالات کو دیکھتی ہوئے ریکٹر امریکہ کے جنرل سے ویڈیو کول پر میٹنگ کرتے ہیں شارکس ہوا میں اس لیے اڑ پا رہی ہیں کیونکہ ان پر کوئی ایکسپریمنٹ کوئی تجربہ کیا گیا ہے جس میں ان کے جسم کی کچھ چیزوں کو بدل کر انہیں اس قابل بنایا ہے کہ یہ پانے سے باہر ہوا میں اڑ سکتی ہیں یہ تجربہ بہت ہی بڑا ہے جس میں شارکس پورے نظام کو اڑٹا کر کے انہیں آسمان میں زندہ رہنے کے قابل بنایا ہے اور تو اور جو انجن ان کے جسم پر لگایا گیا ہے اس کی مدد سے وہ زمین سے چار ہزار کی بلندی پر اڑ سکتی ہیں ایکسپریمنٹ کی وجہ سے شارک کا جسم اتنا سبت اور اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ان کے جسم پر کسی گولی باری باروت کا کوئی اثر نہیں ہوگا جس کا مطلب صاف ہے کہ ان کو مارنا نہ اگر ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں بھی ان جیسے ہیوان اور رکشس بنانی ہوں گے جنہیں ہم کنٹرول کر کے ان پر حملہ کروائیں گے یہ بار سنکر آفیسر منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کا یہ کوئی اچھا حال نہیں ہے جس میں کہ ہمیں ایک رکشس کو مارنے کیلئے دوسرا رکشس بنانا پڑے کیونکہ اگر وہ رکشس جسے ہم کنٹرول کریں گے وہ ہماری کابو سے باہر ہو گیا تب ہم کیا کریں گے مگر امریکہ کی پریزیڈنٹ اور جنرل یہ چیز کرنے کی اجازت دی دیتی ہیں وہ ریکٹر کو کہیتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے بنا لو رکشس جو ان سب کا خاتمہ گھر تھے ائرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دن کی بعد کیونکہ فلائٹ کھول دی تھی تو کافی رش تھا اور تو اور فلائٹ میں دیر بھی ہو گئی تھی جس وجہ سے وہاں بیٹے مسافروں کو کافی غصہ آ رہا تھا اور پھر طبیق عورت دیکھتی ہے کہ نیو یورک جانے والی فلائٹ بلکل تیار ہے جو دیکھ کر وہ سب بھی لگ بہت خوش ہو گئی تھی اور نیو یورک جانے والے سارے مسافر پلین میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں جس کے بعد یہ پلین اپنے منزل انہیں نیو یورک جانے کیلئے اٹھ جاتا ہے ادھر ریکٹر کے کہنے پر اس کی دونوں بیٹیاں اور بو سارے کمانڈرز زومبیز کا خاتمہ کرنے کیلئے اس نیو یورک جانے والے پلین کا پیچھے کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نازی زومبی اس پلین پر بھی ضرور حملہ کریں گے جس کا مطلب صاف تھا کہ امریکہ کی گورنمنٹ نے اس پلین کو چارے کی طور پر ہوا میں اڑایا ہے اور پھر نازی زومبیز سچ میں اس پلین پر حملہ کرنے کیلئے اس کی طرف بڑھتی ہیں پلین میں بیٹھی سارے مسافر کسی بھی قطرے سے بے خبر ہو کر بیٹھی تھی اور پھر تبھی لوگوں کو باہر آسمان میں زومبیز اور شارکس نکھائی دینے لگتی ہیں جو دیکھتے ہیں پلین میں افراد تفریح مجھ جاتی ہے لوگ کافی ڈر گئی تھی اسی کے ساتھ وہ زومبیز اور شارکس بھی پلین پر حملہ کر دیتی ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اندہ دن گولیاں چلا کر پہنے ویسے لوگوں کو مارتے ہیں اور بعد میں کسی کی آنکھ پھوڑ کر کسی کا پیٹ پاڑ کر بڑی بیرہ میں سے وہ لوگوں کو مارنے لگتے ہیں وہ سارے مسافروں کا تو وہ ساری دھڑ سے الگ کر دیتی ہیں جس کے بعد پلین میں آگ لگ گئی تھی دیکھتے دیکھتے وہ پورا تباہ ہو گیا تھا کچھ لوگ جو بچ گئی تھی وہ پلین سے باہر گیر رہی تھی کچھ بیچاری ایسی تھی جو زومیز کا شکار ہو رہی تھی اور اب پلین پورا تباہ ہو کر ٹوٹ کر نیچی زمین کی طرف گیرنے لگتا ہے دوسری پلین میں کمانڈر ایریکٹر کی بیٹی کو ایک باکس دیتا ہے کہتا ہے کہ اس میں وائرس کا انٹیڈوٹ ہے اسے پر ریکٹر نے ہی بنایا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈیبلہ بھی زومی بن جائے اور اپنے کابو سے باہر ہو جائے تو یہ اس سے لگا دینا جس کے بعد اس کی بیٹی اپنے ڈیڈ ریکٹر سے بات کرتی ہے کہیتی ہے کہ اگر آپ نے ہی انٹیڈوٹ پہلی بنایا ہوتا تو شاید آج سب کچھ ٹھیک ہوتا دنیا اتنی بڑے خطری میں نہ پڑی ہوتی اور آج آپ لوگوں نے کیا کیا ماسوم لوگوں کو زومیز کا چارہ بنا کر بہت غلط کیا جس پر ریکٹر کہتے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ بہت برا کیا ہے مگر ایسا کرنا ہماری مجبوری تھی اس کے بغر ہم زومبیز تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے اور اب جو میں کرنے جا رہا ہوں میں نے وہ کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے بغر ان سب کا مقابلہ کرنا مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی راکشس بنا دوں ابھی ان کی باتیں جل ہی رہی تھے کہ تبھی نازی زومبیز ان کے پلین کے پاس پہنچی جاتے ہیں وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے بس تیار ہی تھے کہ تبھی ڈیبلہ زومبی بن جاتے ہیں اور جا کر پلین کا دروازہ کھول دیتی ہے جس کے بعد سارے زومبیز پلین کے اندر آنے لگتے ہیں اندر آتے ہی وہ سب لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں حالانکہ کمائنڈرز زومبیز کا مقابلہ کرتی تو ہی مگر وہ کیونکہ کافی خنکار کتنناک تھی تو ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں تھا اسی لئے زومبیز وہ سارے کمائنڈرز کو بھی اپنا شکار بنانی تھی ہیں جبکہ باہر سے شارکز بھی پلین کو تباہ کر رہی تھی مطلب کہ یہ نازی زومبیز پوری طرح سے ان پر ہاوی ہو چکی تھی اب تبھی ڈیبلہ جو پوری طرح سے زومبی بن دی تھی وہ کمائنڈرز کی لیڈر کو گولی مار دیتی ہے جس کے بعد وہ باقی کے کمائنڈرز سے بھی لیڈنی لگتی ہے یہ دیکھ کر ایکٹر کی بیٹی جلدی سے وہ اینٹیڈوٹ نکال کر اپنے بین ڈیبلہ کی گلے میں لگا دیتی ہے اب تبھی ہم باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں جہاں تبھی چانک سے ایک کافی بڑی شارک جاتی ہے جن شارکز کی نسبت کافی بڑی اور طاقتورتی ہے وہ اب ایک ہی کر کے ان سبی زومبیز شارک کو مار رہی ہوتی ہے تب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شارک اصل میں ریکٹر نے ہی بنائی ہے اور وہیں اسے کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں بھی رکشس بناوں گا یعنی کہ رکشسوں کو مارنے کے لیے اس نے رکشس بنا ہی دیا ریکٹر شارک کو کنٹرول کر کے گولیوں اور بومز کی ذریعے ان شارکز کو مار رہا ہوتا ہے اور طور وہ شارک اتنی بڑی تھی کہ وہ بجی ہوئے شارکز کو کھانی لگتی ہیں پلین کی اندر بھی سارے کمانڈرز مل کر زومبیز کو مار دیتے ہیں ڈیبلہ بھی اینٹیڈوٹ کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی مری ہوئے سارے زومبی شارک نیچے پانی میں گرنے لگتی ہیں یہ نظارہ دے کر آرمی جنرل بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے وہ بیتاب تھا کب سے اس وقت کو وہ انتظار کہہ رہا تھا یہ دیکھ کر ریکٹر بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ زومبیز کے خلاف انہوں نے جو مشن شروع کیا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی اس کے بعد دوبارہ سے نازی جہاز کو ہم دیکھتے ہیں یعنی وہی جہاز جو ہم نے شروعات میں دیکھا تھا جس میں ڈیبلہ گئی تھی جہاز کی اندر بہت سارے زومبیز تھے کیونکہ یہ نازی کی پوری فوج تھی جنہیں ان کی کمانڈر حکم دے رہی ہوتی ہے دنیا کو تباہ کرنے کا جس سے یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ریکٹر اور اس کی ٹیم نے ان زومبیز اور شارکوں مار کر اس جنگ کو جیتا نہیں ہے بلکہ اصلی جنگ تو اب شروع ہوگی اور یہ جنگ بہت ہی بڑی ہوگی بس ایسی طاقت ہے کہ وہ بڑا نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ کبھی مرے گا کیونکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اس نے بھی کتکو سرم و وائرس لگایا تھا جس کے بعد انٹیڈوٹ لے کر وہ ٹھیک تو ہو گیا تھا مگر اس کے اندر الگی طاقتی آ گئی تھی اور اب وہ انجیکشن لگا لگا کر اپنے عمر چھوٹی کرتا رہتا ہے اور جیسا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ دنیا کی مدد کرے گا انسانیت کو بچائے گا تو اب ایسا کرنے کیلئے وہ کچھ بھی کرے گا اس کے ساتھ یہ فیلم ادھر ہی ختم جاتی ہے